بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں مبارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوگرین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو موسم ہے نا وہ بہت ہی خوشگوار ہے اور تھنڈا ہو گیا ہے سردیاں شروع ہو گئی ہیں رات کو بھی بارش ہوئی ہے الکی الکی اور دن کو بھی بارش جو ہے وہ ہلکی الکی ہوئی ہے تو موسم ابھی بھی جو ہے وہ آبر اولود ہے تو تھنڈ شروع ہو گئی ہے ایسے اس ٹائم وہ تھنڈ محسوس نہیں ہو رہی مگر رات کو تھنڈ زیادہ محسوس ہوتی ہے اور صبح کو تھنڈ زیادہ محسوس ہوتی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں تھنڈ کے حوالے سے ہی ایک ریسپی تو آج ہم بنائیں گے مرگی اور سبزیوں کا سوپ جس سے آپ چکن ویجیٹیبل سوپ بھی کہتے ہیں اور ہارٹ اینڈ سور سوپ بھی کہتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں صرف تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور یہ بڑا مزے کا تیار ہوتا ہے تو آئیے سے شروع کرتے ہیں آگ جو ہے وہ ہماری جل چکی ہے اور ابھی ہم سب سے پہلے رکھتے ہیں کڑائی کو چولے پہ سب سے پہلے ہم کڑائی میں پانی ڈال لیں گے پانی جو ہے وہ ہم کڑائی میں دو لیٹر ڈال لیں گے پانی ہم نے کڑائی میں ڈال لی ہے اور ابھی ہم ڈال لیتے ہیں گوشت گوشت ہم نے لیا ہے بونلیس اور ڈائیسو گرام لی ہے پانی ہم نے اس لئے زیادہ ڈال لیا ہے کیونکہ تمام چیزیں اسی میں پکنی ہیں اور پانی بیج میں سے کم ہوتا جائے گا اور گوشت ڈالنے کے بعد کڑائی کو جو ہے وہ اوپر سے ڈام دیں گے تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے گوشت کو ہم نے اُبلنے کے لئے رکھ دی ہے اور جب تک ہمارا گوشت جو ہے وہ اُبلتا ہے اتنی دیر میں ہم باقی جو چیزیں کٹنی ہیں ان کی تیاری کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم گاجر کو کٹ لیتے ہیں گاجر جو ہے وہ ہم نے ایک ہی لی ہے اور اس کو ہم بریک بریک رکھ کے کٹ لیں گے کوشش کریں گے جتنی چھوٹی کٹنگ اس کی وجہ ہے اتنی چھوٹی کر لیں کیونکہ پھر اس کو اُبالنے میں درہ آسانی رہے گی گاجر جو ہے وہ ہم نے کٹ لی ہے شملہ مرچ کو کٹ لیتے ہیں شملہ مرچ کو بھی ہم بریک بریک رکھ کے کٹ لیں گے اور تقریباً اس سائز میں رکھے ساری شملہ مرچ کو کٹ لیں گے تھوڑی سوی بندگوبی ہے اس میں استعمال کریں گے اور ابھی ہم بندگوبی کو کٹ لیتے ہیں بندگوبی جو ہے میں نے ایک پیس کا چوتھا حصہ لیا ہے اور اسے بھی ہم بریک بریک رکھ کے کٹ لیں گے بندگوبی ہم نے کٹ لی ہے بندگوبی ہم نے کٹ لی ہے اور ایک عزت جو ہے وہ ہم سبز پیاز اس میں استعمال کریں گے پیاز کو بھی بریک بریک رکھ کے کٹ لیں گے پیاز بھی ہم نے کٹ لی ہے تھوڑے سے مٹر استعمال کریں گے اور ایک سبز مرچ استعمال کریں گے یہ صرف زائکی اور خوشبو کے لیے ہے چکن جو ہے وہ ہمارا اُبل گیا ہے اور ابھی ہم اس کو کڑائیوے سے نکال لیتے ہیں اسی یخنی میں ہم سبزیاں جو کٹی تھی وہ ڈال لیتے ہیں بندگوبی یہ تقریباً ایک کپ کے برابر ہے شملہ مرچ یہ تقریباً آدھے کپ کے برابر ہے اور آدھے کپ کے برابر ہی گاجر ہے ہماری اور آدھا کپ ہی ہم نے مٹر لی ہے ایک عدد ہم نے لیا تھا ہرا پیاز اس کو بھی ڈال لیتے ہیں بیچ میں اور سب سینڈ پر ہم ڈالیں گے اس میں سبز مرچ اور اس کو ہم کٹ لگا دیں گے تاکہ اس میں سے جو ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے اور اس کے بعد اسے ہم نکال دیں گے بیچ میں سے آدھا چمچ جو ہے وہ ہم اس میں کالی مرچ ڈال لیں گے اور ایک چمچ جو ہے وہ ہم نمک ڈال لیں گے نمک جو ہے وہ آپ حسب ذائقہ استعمال کر سکتے ہیں اور ابھی ہم کڑائی کو اوپر سے ڈام دیں گے اور ہلکی سی آنچ پر ان تمام سبزیوں کو اُبلنے دیں گے اور اُبلہی و چکن کے جو ہے وہ ہم ریشے الیدہ الیدہ کر لیں گے ان کو آپ ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ باریک باریک کر لیں اس طرح جتنا اس کو الیدہ الیدہ کر لیں گے سوپ کے اندر یہ اتنا ہی زیادہ خوبصورت نظر آئے گا کیونکہ موٹی بوٹیاں جو ہیں وہ سوپ کے اندر زیادہ اچھی نہیں لگتی اس لئے میں اسے ہاتھ کے ساتھ بلکل باریک باریک کر لوں گا اس کے ریشے جو ہیں وہ الیدہ الیدہ کر لیں گے یہ تھوڑی سی محنت طلب کام ہے مگر جب اسے سوپ کے اندر ڈالیں گے تو بہت ہی اچھی لک دے گا بیچ میں موسم جو ہے آج وہ کافی تھنڈا ہو گیا ہے اور اس موسم میں سوپ پینے کا جو ہے وہ کافی مزا آئے گا آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ساندھ آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست حباب کے ساتھ اور ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو یہ کیسی لگی تو چکن جو ہے اس کو ہم نے بریگ بریگ ریشو میں کر لیا ہے سبزی میں اوبال جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا اور ابھی ہم اس میں چکن جو ہم نے بریگ بری کیا اس کو ڈال لیتے ہیں اور ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے کارن فلور کارن فلور کو خوشک نہیں ڈالیں گے اس سے پہلے ہم پانی میں حل کر کے پھر ڈالیں گے اور کارن فلور ہم نے لیا ہے دو چمچ کھانے کے ابھی ہم اس میں ڈالتے ہیں کارن فلور کارن فلور جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اسے حلاتے جائیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں جو ہیں وہ بیچ میں نہ بنیں اسے خوشک بھی نہیں ڈالنا اس میں اور سارا کٹھا بھی نہیں ڈالنا کان فلورڈ ڈالنے کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے حلاتے رہیں گے تاکہ کان فلورڈ جب وہ جی طرح بیچ میں مکس ہو جائے ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے تین چمہ جو ہے وہ سرکہ یعنی وینیگر تین چمہ جو ہے وہ چلی سوس ساس جو ہے وہ علیہدہ بھی آپ ڈال کے ان کو استعمال کر سکتے مگر میں یہاں پہ اس کے بیچ میں ڈال رہا ہوں کیونکہ اگر زیادہ ضرورت تو تو آپ اس کے بعد پکنے کے بعد بھی اس میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں تین چمہ جو ہے وہ سو احساس ڈال لیں گے میرے جو ہے وہ ابھی ہم اس میں سے نکال لیں گے اور ایک حضرت جو ہے وہ انڈہ اس میں ڈال لیں گے انڈے کو پہلے پھینڈ لیں گے تو ابھی ہم ڈالتے ہیں انڈہ انڈے کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے انڈہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس لیے ڈال لیں کیونکہ اگر آپ اکٹھا ڈال لیں گے تو ایک ہی جگہ پہ انڈہ پک جائے گا اور اس کے ریشے نہیں بنیں گے انڈے کے تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو ہم گاڑا کر لیں گے اور گاڑا جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اگر آپ اسے زیادہ گاڑا کرنا چاہتے ہیں اس میں پانی زیادہ خوش کر لیں اگر کم گاڑا رکھنے چاہتے ہیں تو پانی کم خوش کریں ویسے سوپ جو ہے وہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا اب اس میں پانی تھوڑا زیادہ ہے ہم تھوڑا اسے گاڑا کر لیں گے مزید تو یہ ہمارا چکن ویجیٹیبل سوپ جو ہے وہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور انشاءاللہ ذائقہ بہت ہی زبردست ہوگا ابھی ہم اس کو اوپر سے ڈامتے ہیں اور چولے سے نیچ اتار لیتے ہیں تو ابھی ہم اسے نکالتے ہیں بول میں اور آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیں ابھی ہر ہیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ب grabbing بسم اللہ الرحمن الرحیم بگنز بس شیئی جو ہے بے ہر جار limite بیٹا جار ہے چکن ہر آپ تو ماشاءاللہ یہ ہمارا چیکن سوپ جو اب بہت ہی مزے کا تیار ہوا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور جو دوستہ ہماری چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پر نوٹیفکیشن آپ تک فوراں پہنچ جائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا